حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وشال ہوا جاتے جاتے امام حسن الحسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سفر کے لیے جانے لگا تو میں نے اپنے قریب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دے تو اللہ کے معبوب فرمانے لگے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا صرف اللہ کی عبادت کرنا میں نے پھر ارز کی حضور کوئی اور نصیحت کر دے تو معبوب فرمانے لگے کہیں کوئی کمزوری ہو جائے زندگی میں سستی رہ جائے تو اپنے رب سے استغفار کرنا میں نے پھر ارز کیا یا رسول اللہ کو نصیحت کر دے تو معبوب نے آخری بات کی اور تیہ کر دیا میرے لئے سفر کا وہ رستہ اللہ کے معبوب فرمانے لگے ایک اپنے اخلاق کو اچھا کر لو اور دوسرا اپنے دین پر اسلام پر استقامت اختیار کرو اپنے عقیدے کی میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا حضرت فاطمہ کے لئے ابو بکر پیغام لائے انکار کر دیا علی پیغام لائے انکار کر دیا علی پیغام لائے جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے آپ نے کہا علی کیسے آئے چک پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لئے آئے ہو کچھیاں تو آپ نے کہا انشاءاللہ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ یہ نہیں کہا بھٹھی کے ہو گیا ٹن وہی آگئے یہ ٹن نئے 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 آپ اٹھ کے گھر چلے گئے علی باہر نکل گیا باہر صحابہ کھڑے تھے کہنے کے کیا ہوا علی کہنے کے انکار ہو گیا وہ کہنے کے کیسے کہ کچھ کہا ہی نہیں اب تو رمان بن اوف کہنے کے کچھ کہا تھا کہ انشاءاللہ کہا تھا کہ بس پھر ہو گیا یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہاں کیوں نہیں کی اب گھر گئے کس کو بلا رہے ہیں فاطمہ کون جنت کی عورتوں کی سردار حسن حسین کی ماں آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں گھر دوں کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا بیٹی فاطمہ ہو رشتہ علی کا آیا ہو اوپر سے جبریل آ چکا ہو باہر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اب پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں گھر دوں مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا اور دہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا تمہاری بیٹی کیسی طرح جمعہ کے دن ایک نیکی ستر نیکی کے برابر ہے لیکن اگر کوئی جمعہ کے دن گناہ کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس کا عذاب اس کا گناہ بھی ملٹی پلائے بائی سیونٹی کر دیا جاتا ہے تو جمعہ کے دن خاص طور پر بچنا ہے گناہوں سے اپنا شیڈولی ایسا بنائیں جمعہ کا کہ کوئی ایسی غلطی ہم سے نہ ہو بس نیکیاں ہوتی رہیں اللہ کی بارگاہ میں اچھے عمال کرتے رہیں اس دن تلاوت قرآن کریں اللہ نصیب کرے تو روزہ رکھیں اس دن صدقہ و خیرات دیں اس دن نوافل زیادہ پڑھیں اس دن تلاوت قرآن زیادہ کریں اور خاص عمل جو جمعہ کے دن کرنے والا ہے وہ نبی پاک صل اللہ تعالی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالی سے اس طرح ڈرونا جس طرح ڈرنے کا حق ہے تم ایسا علم جان لوگو کہ جہالت ہی ساری ختم ہو رہے گا خوف خدا اگر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم بھی اتا کرتے